السلام علیکم وی بیس کیا حل چال ہیں آپ کے امید خیریت سے ہوں گے آج میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے برخے کو آلٹر کرنے کے بارے میں تو آج میں اس برخے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں آلٹر کروں گی اس کو ہمیں دو دو انچ کم کرنا ہے اور میرے چینل پر آپ کو گھرداری سے متعلق تمام چیزیں ملیں گی کوکنگ کیل کوکنگ ریسپیز ہوم ریمیڈیز اور اس کے علاوہ گھرداری سے متعلق تمام چیزیں آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گی دو دو انچ کم کرنا ہے اس کی جو لیند آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو لیند ہے یہ دیکھیں مجھے اسے کم نہیں کرنا مجھے صرف اس کو یہاں شولڈر کے پاس سے شولڈر کے پاس سے یہ جو سلیلز ہیں مجھے انہیں کم کرنی ہے دو انچ شولڈر کے پاس سے کم کرنا ہے اور یہاں سے مجھے اسے تھوڑا سا آلٹر کرنا ہے یہاں تک بس اس کے علاوہ مجھے اس کی لیند کو نہیں چہرنا لیند اس کی بلکل ٹھیک ہے تو چلیں اب میں اس کو بتاتے ہوں سب سے پہلے ہم اس کی یہاں سے سلائی کھول لیں گے جب ان دونوں سائیڈوں کی ہمیں سلائی کھولنی ہے اور یہاں کی بھی ہم نے دونوں سائیڈ کی سلائی کھول لینی ہے جب ہم یہ سلائیاں کھول لیں گے تو پھر ہم ان کی کٹنگ کریں گے تو یہ ان کی سلائیاں میں نے کھول لیں ہیں ان کی شولڈر کے پاس میں نے ان کی جو سلیوز ہیں دونوں کو الگ کر لیا ہے یہ سائیڈوں کے بھی دیکھیں آپ میں نے سلائیاں کھول دی ہیں اور اب ہم انہیں دونوں طرف سے ان کی جو ہے نشان لگائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے ہم کٹنگ کریں گے اچھا اس سے پہلے میں نے اپنی پرانی اولڈ کرتی سے بیبی کی چار سالہ بیبی کی خوبصورت دھاگرہ چولی کی کٹنگ بتائی تھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجی کا لنک میں دے دوں گی ہم یہ نے دیکھیں شولڈر کے پاس ہم نے نشان لگایا ہے اسی طرح ہم دونوں جو شولڈرز ہیں وہاں پر نشان لگائیں گے شولڈرز کے نیچے جنہیں منڈے کہتے ہیں ہم یہاں پر ان کا نشان لگا کے اب اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ ہم نے نشان لگا کر اس پہ کٹنگ کر دی ہے اس کے بعد ہم اسی طرح سے دوسری طرف کی بھی کر لیں گے یہ بہت آسان ہے اس میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے گھر میں اس کو برخے کو اپنے آلٹر کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم یہاں سائیڈوں پر ایک ایک انچ کا نشان لگائیں گے سیدھا کر لیا بلکل یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پر اب ہم نے اس طرح نشان لگا دینا ہے بس تھوڑا سا ہم نے چونکہ اس کو کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا برخہ ویسے بھی ڈھیلا ہی ہوتا ہے بہت زیادہ فٹنگ میں تو ہوتا نہیں ہے لیکن جب وہ ایکسٹرا بڑا ہو تو تھوڑا سا اس کو آلٹر کر لینا چاہیے ورنہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی دوسرے کا یا بڑے کا ہم نے لے کے پہنا ہے تو یہ اب ہم اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر بھی کر لیں گے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بلکل نیچے تک اس کی کٹنگ نہیں کی بلکہ یہ یہاں سے لے کر ہم نے صرف نیچے تک تھوڑی ہی کی ہے بلکل نیچے تک کٹنگ لے کر نہیں گئی میں اب ان دونوں کو ملا کر انہیں ہم برابر کر لیں گے یہ اس طرح ہم نے اس کو برابر کر لیا ہے اسے سیدھا کر دیتے ہیں اب ہم صرف جو برخے کا فرنٹ والا سامنے والا حصہ ہے ہم منڈوں کی دونوں طرف سے آدھی آدھی انچ کی کٹنگ اور کر دیں گے تاکہ یہ فٹنگ میں آ جائے یہ ضروری ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے زیادہ نہیں صرف آدھی آدھی انچ کا تھوڑا تھوڑا سا آپ نے کٹ کے نکال دینا ہے تاکہ یہاں جھول نہ آئے اسی طرح اب ہم نے دونوں سلیپس کو ایک ساتھ لے لینا ہے اور دونوں کو رکھیں ہم یہاں پر بھی ایک انچ کا اس طرح سے نشان لگائیں گے کٹنگ کے لئے تو یہ ایک انچ کا میں نے نشان لگایا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح یہ جو برخہ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ بڑا تھا اب ایک ایک انچ یہاں سے کم ہوگا آدھا آدھا انچ سلائی اس کی جو ہے ہوگی تو یہ تین ایشتہ آ جائے گا اب ہم دونوں آستینوں کو جھوڑ لیں گے اور یہاں کی سائیڈوں کی سلائی لگا دیں گے یہ ہم نے جو دونوں آستینے ہیں انہیں جھوڑنا ہے اور دونوں ہی سائیڈ کی سلائی کرنی ہے تو یہ ہم نے برخے کو الٹا کر لیا ہے الٹا کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہم نے ان کی سلائیاں کس طرح سے لگانی ہے سب سے پہلے ہم نے آستین کو لے کر اس طرح سے یہاں سے جھوڑنا ہے آستین کی سلائی جو ہے وہ بھی میں کھول لیتی ہوں سلائی کھول لیں تو اگر آپ کو آستین کی فٹنگ کرنی ہے تو آپ نے آستین کی سلائی کھولنی ہے نہیں تو بلکل تھوڑا سا آپ اس طرح سے کھولیں تاکہ آپ اس کی سلائی کر کے دوبارہ اس کو ہم جب سیں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گی دونوں آستینوں کو سی کر لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں آستینے جھوڑ دی ہیں اور ساتھ ہی یہ سائیڈوں کی جو سلائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈوں کی دونوں سلائی بھی ہو گئی ہے یہ ہم نے اس طرح آسانی سے اس برخے کو آلٹر کر لیا ہے لمبائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا لیندھ ہم نے کم نہیں کرنی تھی اس لئے میں نے لیندھ کو نہیں چھیڑا تھا صرف ہم نے اس کی آستین جو تھیں وہ تھوڑی سی کم کی ہیں اور سائیڈوں سے تھوڑی سی فٹنگ کی ہے تو یہ برخہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو سیدھا کر لیں میں سیدھا کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہیں پر بھی جھول نہیں آیا ہے کوئی چنٹ نہیں آئی ہے اور یہ آسانی سے ہو گیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید ہے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پڑھنے ہوں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ